اچھا لیکن ہمارے رہبر ہر بار قانون اور آئین کو اپنے مفادات کی خاطر پیروں تلے رون دیتے ہیں متحدہ حکومت نے ایک بار پھر ایسا ہی کیا محترمہ فاطمہ جنہ نے بھی ووٹ کی اہمیت اور طاقت کی جنگ لڑی لیکن خود کو جمہوری کہنے والے یہ لیڈران صرف اپنے حق یا مفاد کی خاطر ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے لیکن جب ان کی باری آتی ہے تو یہ ووٹ کو حقیقی طور پر عزت دیں تو پھر یہ اس سے راہ فرار اختیار کرنا شروع کر جاتے ہیں اور ایسے میں ہماری معیشت غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے تو پھر معاشی طور پر ہمیں آزادی کیسے ملے گی ہم نے دو قومی نظریہ کی بنیاد پر پاکستان حاصل کیا حاصل تو کر لیا آج بھی ملک آئی ایم ایف کا محتاج ہے جب تک معاشی اور سیاسی خوشحالی نہیں ملتی تب تک اس آزادی کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس تو لے رہے ہیں لیکن ہمارے معاشی اور سیاسی حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہے ہیں اور یہ ڈاکہ ڈالنے والے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے رہبر نمسکار دوستو جہین دوستو سفاگت ہے آپ کا آئین ایلیوش کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو پچھتر سال ہو گئے ہیں پاکستان کے بنے ہوئے لیکن پاکستان نے پچھتر سال کے اندر میں ایک بھی ایسا کام نہیں کیا ہے جس سے کہ اس کا نام ہو سکے وہ کیول دوسرے کے بنائے ہوئے چیزوں پر چلتا رہتا ہے دوسروں کے بنائے ہوئے وصولوں پر چلتا رہتا ہے لیکن اس نے کچھ اپنی وصولے بنائی جس کے وجہ سے آج پاکستان اتنا زیادہ بیڑا گرگ ملک بن چکا ہے ویسے تو دوستو پاکستان کے اندر میں کیول جاہل ہی بھرے ہوئے ہیں لیکن اگر کچھ بدوانوں کی بات کی جائے تو اگر وہ بھی کچھ بھی کتابیں کھوز لیں اور اپنا پاکستان کی جو بک ہے ہسٹری اس کو دیکھ لیں تو آج تک پاکستان نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا ہے جو کی اس نے اپنے بلبوتے پر کیا ہو دوستو جس نے پاکستان کو بنایا تھا اس کو بھی ان لوگوں نے مل کر اس کو سائیڈ میں ہٹا دیا پاکستان کو بنانے میں بھارت کی بھی ایک پارٹی تھی جس کا ہاتھ تھا اور انگریجوں نے بھی اس میں پاکستان کا ساتھ دیا تھا کہ پاکستان بن جائے لیکن دوستو پاکستان کا آج بیڑا گرگ ملک ثابت ہونے کے بعد پاکستان ہر جگہ اپنا سر پٹک تک گھوم رہا ہے ایک ایک ایجامپل سیٹ کی امران خان صاحب نے اچھا قائد اعظم نے یہ ملک مسلمانوں کا بیرونی طاقتوں کے شر سے بچانے کے لئے بھی حاصل کیا تھا اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ہے کسی کو کوئی شک بلکل نہیں ہونا چاہیے اور کیوں حاصل کیا تھا تاکہ کوئی بیرونی طاقت ہمارے سیاسی ہمارے خارجی ہمارے مذہبی اور معاشی معاملات میں مداخلت نہ کر سکے لیکن متحدہ حکومت نے امران خان کی آزاد جو خارجہ پالیسی ہے اس کو ایک بار پھر سے غلامی میں تبدیل کر دیا بیرونی سازش کا آلہ کار بن کر انہوں نے ہماری خارجہ پالیسوں کوئی ایک بار پھر سے بیرونی قوتوں کا غلام بنا دیا متحدہ حکومت نے نئے پاکستان کو پرانے پاکستان میں پھر سے بدل دیا تبدیل کر دیا لیکن اگر آج قائد آزم اور علامہ اقبال زندہ ہوتے تو وہ کبھی بھی ایسے پاکستان کو قبول نہ کرتے دل پہ ہاتھ رکھیے تمام پاکستانی جتنے لوگ مرے سن رہے ہیں کیا ایسے قبول کرتے قائد آزم اور علامہ اقبال اگر وہ زندہ ہوتے آپ دیکھیں کہ کس طرح متحدہ حکومت آئی ایم ایف کے قدموں دلے بچھی جا رہی ہے اتنی سی امداد کے لیے اتنی سی امداد کے لیے آئی ایم ایف نے ہمیں تگنی کا ناچنے چاہیا ہوئے اور اب بھی یہی خبریں ہیں کہ ہم امداد حاصل کرنے کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں امداد ہمیں ابھی ملی نہیں ہے کہنے کا مقصد صرف اتنا کہ ہماری ملکی معیشت بیرونی ادارے کنٹرول کر رہے ہیں عمران خان جیسا جیسا کہ قائد آزم کو اپنا رول موڈل مانتے ہیں اور انہی کی سیاست کو لے کر آگے چل رہے ہیں قائد آزم کی ساری جو سیاسی زندگی ہے عوام کے حقوق کی جدو جہد میں گزری اور عمران خان بھی یہی کام کر رہے ہیں اور اب جشن ازادی بے اور اس دن بھی عمران خان حقیقی ازادی کی جدو جہد کر رہے ہیں اور جن بے ساکھیوں پر یہ کھڑے ہیں وہ بے ساکھیوں اب جواب دینے لگی ہیں اسی لیے کسی بھی وقت وفاق میں شہباز حکومت کا دھڑن تختہ ہو سکتا ہے اس لیے یہ لوگ کبھی تحریک انصاف کے جو رہنمہ ہیں ان کے خلاف جھوٹے مقدمے بناتے ہیں تو کبھی عمران خان کی حقیقی ازادی کی تحریک کو روکنے کے لیے ریاستی طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے اور اب بھی وفاقی حکومت کی جانب سے تحریک انصاف کو ریاستی طاقت کے استعمال کی دھمکیاں دی جاری ہیں لیکن پنجاب حکومت نے شٹ اپ کال دی دی ہے تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنان پر تشدیب کے الزامات پر پنجاب حکومت نے پچیس مئی کے واقعات پر فیصلہ کون کارروائی شروع کر دی ہے بارہ ایس ایچوز کو موتل کر دیا گیا کانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں ان کو ان میں ملنا کچھ نہیں ہے ان میں انہوں نے بیزت ہو کے گھر واپس لوٹنا ہے بہت دور تک نکل جائے گی اب دوسری جانب امران خان ہے جن کے خاندان کا کوئی بھی فرد ان کے جو جماعت کا حصہ نہیں ہے اور امران خان کی جو جماعت ہے اس جماعت سے نچھلے تب کیسے لوگ اٹھ کر آئے اور اسمبلی میں منتخب ہو کر آتے ہیں اس سسٹم کو لاپرواہی خودغرزی کرپشن کی لٹ پڑی ہوئی ہے اور یہ وہ حکومت ہے جو اقلیت میں ہے لیکن پھر بھی ملک پر حکمرانی کر رہی ہے یہ جمہوریت کے ساتھ اگر مزاق نہیں تو میں پوچھتی ہوں اور کیا ہے یہ آئین اور قانون کی سرعام دھجیاں اڑانا نہیں ہے تو اور کیا ہے قائد اعظم نے آزاد وطن اس وجہ سے بھی حاصل کیا تاکہ یہاں پر آئین اور قانون کی حکمرانی قائم ہو سکے آج بھی ملک آئی ایم ایف کا محتاج ہے جب تک معاشی اور سیاسی خوشحالی نہیں ملتی تب تک اس آزادی کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس تو لے رہے ہیں لیکن ہمارے معاشی اور سیاسی حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہے ہیں اور یہ ڈاکہ ڈالنے والے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے رہبر ہیں اب حقیقی آزادی ہے کیا جس کے لئے امران خان جد و جہود کر رہے ہیں اب ظاہر ہے کہ متحدہ حکومت میں عوام کے ووٹ کی طاقت کو پامال کیا اور خود اقتدار پر مسلط ہو گئی امران خان عوام کے ووٹوں سے اقتدار میں آئے لیکن بیرونی ساجش کے علاقاروں نے عوام کے ووٹوں پر شبخون مار کر زبردستی اپنی حکومت قائم کی مروسی سیاست کی اداستان بہت لمبی ہے میں اگر بتانا شروع کر دوں تو آپ کو پتہ ہے کہ بات بہت دور تک جائے گی شہر شہر قریہ قریہ سب زلالی پرشموں کی بہار نظر آ رہی ہے اٹھ سٹھ سال بعد قومی ترانے کی دوبارہ ریکارڈنگ بھی کی گئی جس کو جشن ازادی کے دن ریلیز کیا جائے گا قائد اعظم نے اس آزاد ریاست کے لیے اس لیے جدوجہد کی تھی کہ ایک آزاد ریاست کے ساتھ ساتھ یہاں کے رہنے والوں کو معاشی اور سیاسی حقوق بھی مل سکیں لیکن یہاں عام آدمی کو سیاست کرنے کا حق ہی نہیں ہے یہاں بڑی پارٹیاں جمہورینی خاندانی موروسی سیاست کو فروغ دے رہی ہیں دا کا خوف کریں مشکلات ہیں ملک میں معیشت تباہ ہو رہی ہے سیاسی برہان ہے اور آپ کو صرف ٹائم ملتا ہے عمران خان کے خلاف بولتے جائیں پریس کانفرنس کرتے جائیں ایک منسٹر دوسرا منسٹر تیسرا منسٹر جو بھی ملک میں ہیں کیونکہ یہ بھی بڑا مزیدار بات ہے کہ کافی سارے منسٹر ان کے ایک وقت میں بھار دنیا میں پھر سیر سپاٹے کر رہے ہوتے ہیں لوگ ہمیں ڈونیشن دیتے ہیں اور اس سے جلسے ہمارے ہوتے ہیں ہمیں کوئی بتائیں کہ ہم جو جلسے کر رہے ہیں ان کی کیا کدھر سے ہم نے کوئی خزانہ لوٹا ہے سرکاری یہ تو لوگوں کا پیسہ ہے جو وہ خود والنٹیرلی دیتے ہیں ہم ریس کرتے ہیں فنڈ ریزنگ کر کے اس سے پھر جلسہ ہوتا ہے جس قسم کی تشدد یہ کر رہے ہیں لوگوں پہ لوگوں کی بیویوں پہ لوگوں کی گھروں میں گھس کے جس طرح کر رہے ہیں یہ کس قسم کی حرکتیں یہ جمہوریت ہے کوئی فنڈیمنٹل رائٹس رہ گئی ہیں آئین میں جو آپ کو فنڈیمنٹل رائٹس ملی ہیں وہ تو دھجیاں اڑا دی ہیں انہوں نے یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہ کیا ایک سیول ماشلون لگانا چاہ رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ میں آپ کو واضح طور پر کہہ رہی ہوں جب قوم کھڑی ہو جاتی ہے تو یہ جو مرضی کر لیں لیکن قوم جب ساتھ نکلتی ہے اور جب قوم بڑی تعداد میں نکلتی ہے تو کوئی قوت ان کو نہیں روک سکتی جو لوگ چوری کے دروازوں سے گھستے ہیں بیرونی سازش کے دروازوں سے گھستے ہیں پاور میں وہ خوفزدہ تو ہوں گے اور یہ در کی وجہ سے اتنی ہماکتیں کر رہے ہیں دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح سے فیجا خان چلاتی ہوئی سرپٹکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ جو ہماری قوم ہے وہ کتنی جاہل ہے اور ہم لوگوں نے مل کے اپنے پاکستان کو کس حالات تک پہنچا دیا ہے اور آج پاکستان کا بیڑا پوری طرح سے گرگ ہو چکا ہے دوستو 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کے بنے ہوئے لیکن پاکستان نے اتحاس میں بھی دیکھا جائے تو کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا ہے 75 سال کے اندر میں جس سے کی پاکستان کا کچھ نام ہو سکے اس نے کیول دوسرے کے بنائے ہوئے راستے پہ چلا اور جو اس نے راستے بنائے جس سے کی وہ خود کو ہی برباد کر لیا دوستو پاکستان اتنا زیادہ بھیق مانگ چکا ہے اتنا زیادہ کرجے دار ہو چکا ہے کہ پوری پاکستان کو گروی رکھنے کے بعد بھی اس کا کرج نہیں چک سکتا ہے پاکستان کا صرف ایک ہی کام ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ میں اپنی کمپیر کیا کرتا ہے اور بھارت کے خلاف میں پروپگینڈا کیا کرتا ہے ساجی سے کیا کرتا ہے لیکن بھارت اب اس کو محتوڑ جواب دینے لگا ہے جس کے وجہ سے اب پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اب چک بیٹھ گئے ہیں اور ان کو اپنی اوقات سمجھ میں آ چکی ہے ابھی تک پاکستان کے اندر میں ایک خود کی گاڑی وہ لوگ نہیں کریٹ کر پائے ہیں وہ دوسرے کے ہی ڈیجائن پہ وہاں پہ مینوفیکچرنگ کی جاتی ہے وہاں پہ کوئی بھی اپنا جو تھوٹ سے وہ نہیں دلتا ہے اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ پڑھائی میں بھی بلکل من نہیں لگاتے ہیں وہاں کے اول جیہاد کو سمجھا جاتا ہے وہاں پہ لوگ مدرسے میں جاتے ہیں اور جیہاد کو پڑھتے ہیں کیونکہ وہاں کے جو مولانا ہے وہ ان کے مائنڈ کو اتنا زیادہ واس کر دیتے ہیں کہ ان کو بھارت کے خلاف ساجی سے کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں اور بھارت میں آتنگ مچانے کے لئے بھیج دیتے ہیں لیکن بھارت نے پچھلے کچھ دنوں میں ایسے مہ توڑ جواب دیے ہیں پاکستان کو کہ اب پاکستان اب اپنے بیل میں گھونچ چکا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسے ویڈیو لاتے رہتے ہیں دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیٹ اوپو کے ساتھ میں تب تک کے لئے بائی بائی